موسیقی 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 سامین مہترم اسلام علیکم یوم حسین کے ساتھ میں سالانہ الجناس میں آپ کا انتہائی سواگت اور انتہائی طعب ایک مشاہد مدید کہتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ معلوم نہیں یوم حسین کا درسہ اس لئے ساٹھ سال سے باقائد کی کے ساتھ ہر سال ہر اپرائل کی تعلی اتوار کو ہوتا ہے یہ بھی ایک روایت بن چکی ہے تاکہ لوگوں کو بار بار ٹائم کو بتانا نہ پڑے کہ کب ہوگا کتنے بجے ہوگا کس مطاعب کو ہوگا حالانکہ بہت سارے لوگوں نے سجیسن دی ہے کہ آپ اپرائل کا مہینہ چینج کریں کیونکہ اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں والدائن بھی بیزی ہوتے ہیں تو وہ نہیں آتا ہوتے برحال اس میں سوچیں گے کہ کیا کرنا یا کہہ نہیں کرنا ہے لیکن فلحال جو ہے وہ پہلی اتوار جو ہے اپرائل کی اس میں یہ حسین علیہ کا ساتھ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کے لیے محرم کے ایام جو ہیں اس سلسلے میں کافی ہیں کہ ان کو حسینیت کے بارے میں اور کربلا کے واقعے بارے میں تفصیلات سے بتایا جائے آٹھ سے سٹھ سال پہلے ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا کہ اب وقت ایسا آگیا ہے کہ حسینیت کے ضرورت ہر کسی کو ہے صرف شیعوں کے ہی یہ کہہ کہ نوازارہ داری اس پہ نہیں لیکن تمام دنیا جو ہے وہ حسینیت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا اس کو اپنا رہی ہے کیونکہ حسینیت کے اصول جو ہیں وہ اصول وہی اصول ہیں جو کہ عام انسان جو ہے وہ پسند کرتا ہے جس میں اتحاد اور اتفاق اور سب سے بڑی بات جو ہے سچ کی جو ہے بلندی خچ کو بلند رکھنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے تو پھر ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس کو ایک انٹرنیشنل یا نیشنل پر ایک فارم کی جگہ دی جائے تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں شرکت کریں اور کافی دیر تک چالیس پچاس سال تک جب تک ہمارے والد صاحب وہ چچا زندہ تھے ہم لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ شرف شیعہ حضرات یا شریعہ مقررین یا شیعہ شائر ہی جو ہیں وہ اس محفل میں شرکت نہ کریں بلکہ غیر شیعہ حضرات جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں اور ان کو بھی لوگ تو سنیں اس لیے یہ قسم کا نیشنل پر ایک فارم ہے جس میں ہم ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور مقررین کو سنیں اور حسین کی میں نے اس کو جو ان کا سبق تھا جو ان کے قربانی کا مقصد جو تھا یا مقصد حسینی کو سمینے کی جو ہے وہ کوشش کریں تو اسی سلسلے کی یہ آج ساٹھویں کڑی ہے جو کہ اس میں شروع ہو رہی ہے سارے دس میں نے کہا تھا ہم نے لیکن سارے دس میں نے پانچ سی آدمی تھے تو میں نے کہا تھا ہم تو پانچ میں بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم نے انتظار کیا پانچ دس میں تو برحال اب ہم اس کام کی قربانی شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں جمیل کازمی کو تکلیف دوں کہ وہ آج کی نظامت سنبھال ہے وہ تشریف لائیں اور میں آپ کا سب کا استقبال کرتا ہوں اب تک دل کی گہرائیوں سے اور آپ کا بہت بہت شکریہ جمیل کازمی اشتیاق حسین کازمی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس مقدس تقریب میں سٹیج سیکٹری کے فرائز انجام دینے کا موقع فرہم کیا ہے اس پیڈ بڑی کا ٹیرے آواز کیا ہے تو حضرات میں باقاعدہ اس محفل کا آگاز کرنے کے لیے سب سے پہلے جناب نصار حسین کازمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرما کر اس محفل کا آگاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکی عوم الدین ایہاک نعبدو و ایہاک نستہین اہدن سرات المستقیم سرات اللہ زین اہدن سرات المستقیم سرات اللہ زین انعمت سرات اللہ زین انعمت آلیکا 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 اوہدن سرات اللہ اوہدن سرات اللہ موسیقی